موسیقی شریف حاکمِ ازلا کے منصوبوں کی معلومات حاصل کی ویس کل عیب بھی ہمارے حاکمِ زلا شریف عبیجیت راؤ صاحب کا ایک منصوبہ ہے یہ بات ہمارے لیے بہت خوشی کی ہے کہ آج ہمارے زلا جلغاؤں کے حاکمِ زلا شریف عبیجیت راؤ صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں آئیے ان سے مختصرا ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرنے سے قبل ہم ہمارے کلیکٹر صاحب کے بارے میں مختصرا معلومات حاصل کریں گے مکمل نام شریف عبیجیت راجندر راؤت تاریخ پیدائش دس جنوری سن سوی انیس سو اٹھاسی جائے پیدائش آکولا تعلیم ماسٹر ان بی ٹیک آئی آئی ٹی روڑ کی آئی اے ایس آفیسر بیچ دو ہزار تیرہ یو پی ایس سی رینک ایک سو تیرہ ایک ایڈمی رینک پچیس تجربہ اسسسٹنٹ کلیکٹر سانگلی سنے سوی دو ہزار چودہ سے سنے سوی دو ہزار پندرہ اس کے بعد آپ ایسسٹنٹ کلیکٹر اینڈ پروجیکٹر آفیسر آئی ٹی ڈی پی کے عہدے پر سنے سوی دو ہزار پندرہ سے سنے سوی دو ہزار سترہ تک تلودہ زلہ نندربار میں فائز ہوئے یہاں رہتے ہوئے آپ نے آدیواسیوں کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے پھر اس کے بعد آپ سنے سوی دو ہزار سترہ سے سنے سوی دو ہزار بیس تک زلہ سانگلی میں چیف ایگزیگیٹیو آفیسر کے عہدے پر کام کرتے رہے اور سنے سوی دو ہزار بیس کے بعد سے آپ زلہ جلگاؤں میں بطور حاکم زلہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں آئیے اب ملاقات کرتے ہیں ہمارے حاکم زلہ شریع ابھیجید راوت صاحب سے سر سماج یا دیش کی ترپٹی میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے کسی بھی دیش کی یا سماج کے اگر ترقی کرنے ہے تو اس کے تین پرموک آدھارتنب ہوتے ہیں شکشہ، آروگیت اور روزگار مطلب ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایمپلائیمنٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن خاص کر کے دو ایسی چیزیں ہیں جو بلکل جنم ہوتے کے ساتھ ہی اس کے اوپر ہمیں گوھر کرنا چاہیے اور خاص کر کے ایجوکیشن ہمیں پتہ ہے کہ کئی لوگوں کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے، سکلز ہوتی ہے وہ اپنا کام بہت اچھے جاری سے کر سکتے ہیں لیکن ہماری سسٹم میں ایک فارمال ایجوکیشن کا اسے بیس ہونا یہ بہت ضروری ہے اور اسی لئے شکشہ اور یہ پوری جو شکشہ ویوستہ ہے یہ بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں ایک نئی سوچ ملتی ہے ہمیں ایک نئی دشا ملتی ہے اور ہماری جو پرسنلیٹی ہے اسے اگر ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لئے شکشہ یہ بہت اہم مادیم ہو جاتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ شکشہ اور یہ اپنی جو شکشہ ویوستہ ہے اس کا بہت زیادہ مہتو آج کی اپنے سسٹم میں ہے جی سر ویسکول ایپ کو آپ بہیسیتے کلیکٹر ایک منصوبے کے طور پر کس طرح دیکھتے ہیں جلہ کلیکٹر کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمیں کافی بار یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں جیسے ایک ٹرادیشنل ویسے چل رہی ہیں اس سے ہٹ کے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں خاص کر کے جب کووڈ مہا ماری جیسا ٹائم آتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کچھ نئے سولوشن چاہیے اس وقت ہمیں اس طرح کے کچھ انویٹیو آئیڈیاز ان کو انکا عمل کرنا پڑتا ہے اس حساب سے ایک ایسی انویٹیو آئیڈیا آئی تھی ویسکول اپ کے ذریعے اس میں ایک ہمارا جو بیسک انٹینشن تھا یہ تھا کہ جو ہمارے سامانیاں گھر سے آنے والے سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس شاید وہ کشمتہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کسی اپ یا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ کے ساتھ لنک ہو تو انہیں ڈیجوکیشن کے اس طرح سے مہیا کیا جائیں اس حساب سے ہم نے یہ ویسکول کا پروگرام لیا ویسکول کی ووپا کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی ہمارے سارے جلگاؤ جیلے کی شکشک اس میں ساتھ تھے اور انہوں نے سب نے مل کر جو ایک سپورٹ دیا اس سے ہم ایک اچھا quality digital content بنا سکے اور وہی content آج ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ جلگاؤ ہی نہیں بلکہ مہاراشتر کے باہر بھی کئی ساری زلوں میں اپنے یہ ویڈیوز آج لوگ یوز کر رہے ہیں اور اس کا اچھا educational impact ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے ڈینکیو سر اس لیسن میں مختلف حاکم اے ازلا کے منصوبوں کی معلومات دی گئی ہے ویسکول لرننگ ایب بھی آپ کا ایک پروجیکٹ ہے کورونا پینڈیوک پریئیڈ میں اسٹوڈنٹس کا کافی نقصان ہوا ہے اس ایب کی مدد سے طلبہ اس نقصان کی بھرپائی کس حد تک کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کورونا پینڈیوک میں سکولیں بند تھی اور اس میں سب سے بڑا ایک جو چالنج تھا کہ جن کے پاس موبائلز ہے جن کے پاس انٹرنیٹ ہے اور جن کے پاس ایک شمتہ ہے کہ اچھے ایپس کو سبسکرائب کر سکے یا پھر اچھے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کو سبسکرائب کر سکے ان کے لیے یہ پروبلم کافی بڑا نہیں تھا لیکن جو ساداران گھر سے جو ہمارے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے پاس یہ سویدائیں نہیں تھی اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ انہیں انشور کرنا تھا کہ اچھے کنٹینٹ ہم انہیں دے اور یہ کنٹینٹ اتنا کالیٹی ہو کہ انہیں یہ لگے نہ کہ ہم کہیں پہ اور جو سٹوڈنٹس ہے خاص کر کے شہری یا جو بھی امیر گھروں سے آتے ہیں امیر گھروں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مقابلے ہم زیادہ پچھڑے نہ اس طرح کا ہمیں کنٹینٹ مہا پر بنانا تھا اور ایسا کنٹینٹ ہم نے بنایا یہ کنٹینٹ ہمارے زلے کے شکشہ کو نہیں بنایا ہے تو اس وجہ سے اس میں ایک پرکار کا وہ اپنا پنہ ہے اس میں اپنا پرسنل تچ آتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کس طرح سے سوچتے ہیں کس طرح سے وہ چیزیں سمجھتے ہیں تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا یہ انیشیٹیو ہمارے زلے کے لیے ہوا ہے اور کافی اچھا رسپونس پورے مہارشتہ برس اور مہارشتہ کے باہر سے بھی اپنے اس انیشیٹیو کو مل رہا ہے خاص کر کے اردو میڈیم کے بارے میں اگر ہم دیکھے تو ماراتھی ہندی اور انگریزی میں کافی اچھا کنٹینٹ already ہے پری کنٹینٹ بھی ہے لیکن اردو جیسی باشا میں بہت زیادہ کنٹینٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اس لئے ہم نے یہ ایک چیلنج اٹھایا تھا کہ اردو میں اچھا کنٹینٹ بنایا جائے اسے اچھے طریقے سیکیوریٹ کیا جائے اور اس کے لیے جلگاو جلے کہ سارے جو اردو ہمارے ٹیچرز ہیں اردو سکھانے والے ٹیچرز ان کا سب کا میں بہت شکریہ انہوں نے لیڈ لے کر ایک کافی اچھا انیشیٹیو کیا اور ایک نئی دیشہ اس اردو ایجوکیشن کے معاملے میں ہمارے سٹوڈنز کو دکھائی ہے بہت بہت شکریہ سر ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی کامپیٹیوٹیو اگزام کے ذریعے آئی اے ایس آفیسر بنے اور دیش کی ترقی اور ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کافی سارے سٹوڈنٹس کو یہ اچھا ہوتی ہے کہ کامپیٹیوٹیو اگزامز دے کر وہ پرشاستنک سیوہ میں آئیں تو اس حساب سے میں سب سے پہلے آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی بڑے ہوں گے دس وی بارہ وی کے بعد آپ گریجویشن کریں گے اس وقت آپ ایک بار پھر سے سوچیں اگر آپ کے من میں ہے اگر آپ کی سچمچ اچھا ہے کوئی اس فیلڈ میں آئیے کیول کوئی گھر سے کہہ رہا ہے یا پھر کسی اور کو اس ایریا میں سکسس ملائے اس لئے مجھے بھی کرنا ہے یہ ٹائپ کا خیال مت رکھئے آپ کی خود کی اندرونی اچھا ہونا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کو سکسس ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ UPSC MPSC جیسے اگزام میں اور کچھ نہیں ہوتا ہمارا جو سکول کا سلہ بس ہوتا وہی سے شروع کرنا بڑھتا ہے اس لئے آپ کا جو ابھی سکول کا سلہ بس ہے خاص کر کے 5 سنڈرڈ سے 12 تک اسے اچھی طرح سے پڑھ لیجئے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور جیسے ہی آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو الگ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ جو بیس چیزیں ہے یہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم رہتی ہے ساری چیزیں پھر وہ Mathematics سائنس سو سوشل سائنس یا پھر لائنگویج سو آپ کو اچھے طریق کی تو میں یہ مانتا ہو کہ آپ ابھی سے کمپیڈیٹو اگزام کی تیاری کرنے میں لگ گئے اور اس کے لئے ابھی سکول کے ایج میں کچھ الگ چیزیں کرنے کے ضرورت نہیں اپنا سکول کا اچھے طریقے سے لیجئے دوسری بات یہ اگر اچھے چیزیں کے علاوہ جو بھی کو matter کرتی اپنے آپ کو ایک all round personality بنائی اور اپنے سکول اور باقی ساری چیزوں پہ اگر آپ کام کریں گے تو ضرور ایک بہت اچھا foundation آپ اپنے لئے بنائیں گے بہت بہت شکریہ سر پیارے بچوں ہم ہمارے حاکم زلاب شری ابھیجیت راؤ صاحب سے ملاقات کر رہے تھے ہم ان کا دلی شکریہ عدا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اور ہمارے اسٹرودنٹس کی رہنمائی کی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹرودنٹس جو مستقبل کے ذمہ دار شہری بنے گے وہ بڑے ہو کر ملک کی ترقی اور انتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے بہت بہت شکریہ